کی وہ حرم کی جو زمین ہے کہاں سے کہاں تک ہے تو معلومات کے لئے صرف آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں جو حدیثوں میں آیا ہے کہ حرم مدینہ کا حرم کہاں سے کہاں تک مدینہ میں جو حرم ہے اگر آپ مشرق سے مغرب دیکھیں گے جیسا کہ حدیثوں میں ہے کہ مشرق سے مغرب دیکھیں گے تو مشرق مدینہ کے ایسٹ میں اور ویسٹ میں دو زمین ہے کالی زمین جس کو حدیثوں میں لابا کہا گیا ہے اور حدیثوں میں حرہ بھی کہا گیا حرہ عام طور پر جو لفظ مشہور ہے وہ حرہ ہے کہ حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ حرہ کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ حرہ کے معنی یہ ہے کہ آپ تبھی میں گیا ہوں جو لوگ بھی مدینہ جاتے ہیں گئے ہوں گے بہت سارے لوگ کہ وہاں پہ بہت بڑی ایسی زمین ہے کافی دور تک پھیلی ہوئی یہ جو کالے رنگ کی زمین ہے اور وہ اس کے پتھر کالے کالے پتھر ہے ہلکے پتھر جو نوکیلیں ہیں تیڑھیں میڑے ہیں آپ اس پر ننگے پیر نہیں چل سکتے اور شاید اندازہ یہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ کسی زمانے میں آتش فشا جیسے کہتے ہیں والکینوں وہاں سے لاوے سے نکلی ہوئی چیز ہو سکتی ہے قرآن پتہ ہوا ہمیں نہیں معلوم لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ لاوے سے نکلی ہوئی چیز ہے اور کالے کالے پتھر پورے زمین میں اوپر سے پھیل گئے ہیں اور ایسا مدینہ کے ایسٹ میں بھی ہے مدینہ کے ویسٹ میں بھی ہے دونوں طرف ہے انہی دونوں جگہوں کو حدیثوں میں حرہ یا زیادہ تر حدیثوں میں مدینہ کے دونوں حروں کے درمیان کہا گیا ہے تو اگر ایسٹ ویسٹ سے دیکھیں تو حرم کا حصہ یہ ہے اسی طرح اگر آپ ساؤتھ اور آپ دیکھیں نورتھ میں جنوب شمال سے دیکھیں صرف آپ کو معلومات کے لئے بتا رہا ہوں تاکہ ذہن میں کچھ بات رہے اگر آپ دیکھیں تو سور اور آئر جنوب میں ہے سور جو پہاڑ ہے دو پہاڑ سور ایک پہاڑ ہے جو جنوب میں ہے وہاں سے پہنی گویا کہ سور پہاڑ حرم میں داخل ہے اس کو حرم میں داخل مانا جاتا ہے اسی طرح شمال میں اہد کے پیچھے شمال میں اہد تقریباً شمال کی طرف ہے تو شمال مغرب کی طرف تو اہد کے پیچھے یہ آئر پہاڑ ہے جس کو شمال سے گویا کہ حد مانا جانتا ہے آئر پہاڑ جو ہے وہ حرم میں داخل ہے اور شمال سے وہ حرم کی مدینہ کے حرم کی حد بندی کرتا ہے تو یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے تھوڑا سا اشارہ کر دیا پہلی بات یہ کہ کتنا علاقہ مدینہ کا حرم کہلاتا ہے باقی کلومیٹر وغیرہ میرے ذہن میں فیلال نہیں ہے لیکن یہ کہ یہاں جو حدیثوں میں آیا ہے کہ ثور سے لے کر عائر تک جنوب شمال کے طرف دیکھیں یا دونوں حرہ مشرق سے مغرب کے طرف دیکھیں